اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافکس وال سرکار اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس لائے ہوں فوٹو شاپ سی ایس سکس پر اس فوٹو کی ری ٹیچنگ اور جہاں اس کو کیسے سفائی کرنی ہے اور کیسے اس کے کلرز چینج کرنے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لکردار دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں اپنا یہ ٹیوٹوریل تو ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ چھوڑی سی بات بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہاں پر سب سے پہلے ہم جائیں گے اڈیسٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس سی ایس سکس ہے تو وہاں پر ایچ ڈی آر ٹیوننگ ہوگی یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پر ایک ٹیگ شو ہو جائے گا ایچ ڈی آر ٹیوننگ کی ایک پر ایچ ڈی آر ٹیوننگ کی بارے میں پتہ چل جائے گا یہ میں نے کھول دیا ٹیک اس کو ہم نے سیچوئیشن کو فول کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے کلر چینج ہو رہا ہے دوستو یہ یہاں پر اوپر ریڈیس کو فول کر دینا ہے اور یہاں پر سٹرینس کو بھی فول کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو ہماری ایمیج کافی اچھی ہونے والی ہے یہاں پر یہاں پر جو گاما سیچوئیشن ہے یہ ہم تھوڑی سی بڑھا دیں گے کیونکہ ہمارے ویڈیو ہمارا جو فوٹو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اسے تو دوستو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں یہاں پر ہم نے یہ والی ڈیٹرچنگ اوکے کر لی اس کے بعد ہم نے شیڈو جو ہے شیڈو تھوڑا سے زیادہ کر لینے ہیں یہ اس طرف زیادہ ہوتے ہیں ہائی لائٹس ہم چیک کر لیں گے کہ ہماری ہائی لائٹ کہاں پر صحیح ہے دوستو آپ جہ یہاں پر اچھی لگے ہائی لائٹ وہاں تک رکھ لیں یہاں پر اور ہم نے ایکس ایکسپوزر کہاں تک رکھنا ہے یہاں تک اوکے ہوگا ہے ڈیٹیل ہم نے اتنی زیادہ نہیں چاہیے فوٹو میں اوکے کر دینا ہے دوستو اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایچ ڈی آر کنورٹنگ ہو رہی ہے تو دوستو دیکھیں جس طرح یہ ایچ ڈی آر کنورٹنگ ہو گی ہے اس کے بعد ہم ایمی میں جائیں گے ایجسٹمنٹ میں جا کر سیلیکٹ ریٹ کلر ہم نے تھوڑا سا ہٹا لینا ہے تاکہ یہ ہماری ایمیج میں بہت زیادہ ریٹ کلر آ رہا تھا تو دوستو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو کپی کرنے یہاں پر اس کو اٹھا کر نیچے لیں گے یہاں پر اس کی کپی بنا لیں گے اور ہم جائیں گے اپنے ایمیج میں اور یہاں پر اس کو انورٹ کر دیں گے انورٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں فلٹر پہ جانا ہے اور یہاں پر ادھر میں جا کر ہم نے ہائی پاس پہ کلک کر دینا ہے ہائی پاس میں جا کر ہم نے اس اس کو ٹین سے اوپر اوپر رکھنا ہے ہم نے تقریباً ٹین پوائنٹ فائیو کر دیا ہم نے یہاں پر اوکے کر دیا دوستو جہاں پر اوکے کرنے کے بعد ہم جائیں گے جہاں پر ویویڈ لائٹ پر کلک کریں گے ویویڈ لائٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے فوٹو کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد ہم نے یہاں فلٹر میں جانا ہے اور بلر میں جا کر گشن بلر کر دینا ہے اس کو بلر ہم نے چاہیے یہاں پر جتنا تھوڑا کریں اتنا چاہا ہوگا فور فور اوکے اس کیلئے اوکے کر دیں گے اور اس کو اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک ماسک لے لیں گے یہاں پر کلک کریں جو ماسک آ جائے گا ماسک لینے کے بعد ہم نے اس جو کلر ہے اس کو انورٹ کر دینا ہے ایک بار اور یہاں پر کلر پینٹ پر کلک کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو ہمارا کلر یہاں پر شو ہو جائے گا اور پھر ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کلر شروع کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور برش پر کلک کریں گے برش ہمارا دیکھنے جائے کہ ٹین سے ہم یہاں پر ٹونٹی لے جائیں گے اور فلو ہمارا ہونے چاہیے فیفٹی پرسنٹ اور ہمارے پاس یہ والا برش سیلیکٹ ہونا چاہیے یہاں پر آپ نے جتنا سائز رکھنا ہے برش کا کر دیں یہ اور یہاں پر آپ نے سمپلی کلک کرتے جانا ہے دوستو اس کے فیس پر آپ نہیں کلک کرتے جانا ہے تو یہ کا کلر خوبصورت ہو جائے گا پہلے سے یہاں پر پھر میں کلر کر لیتا ہوں یہ والا کلر اور اب میں یہاں پر برش پر کلک کرتا ہوں اور یہ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں ہم نے پوری امیج پر یہ کلر پھیر دینا ہے اس سے ہمارا کلر اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا دوستو دوستو جہاں پر میں نے امیج کی سیلیکشن کر لی ہے اور امیج کی سیلیکشن کرنے کے بعد جہاں پر میں ہاتھوں پر بھی سیلیکشن کر لیتا ہوں سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو مرچ کر دینا ہے دوستو یہاں پر پھر ہم نے اس کی کوپی لینے کے بعد جہاں پر کلک کریں گے اور اس کی سیلیکٹیو کلر میں سے ہم نے تھوڑا سا اور ریڈ کلر ہٹا لینا ہے ریڈ کلر ہٹا لیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر جانا ہے سیلیکٹیو کلر میں جانا ہے اور جہاں پر ہم نے بلیک کلر کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے جہاں پر دوستو ہمارا جو کلر جہاں پر اور زیادہ فائن ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم پھر جائیں گے اپنے کنٹرول L پلس کریں گے L کو پریس کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اور ساتھ میں کنٹرول دبا کر اس کو کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے ہم نے ان فائل کو مرچ کر دینا ہے مرچ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اور کنٹرول دبا کر اس کو رائٹ کلک کر کے ہم نے اس کو بھی مرچ کر دینا ہے ساری فائلوں کو ہم نے ایک بار مرچ کر لیا اور یہاں پر L پریس کریں گے کنٹرول L تو یہاں پر ہمیں لیولز آ جائیں گے ایمیج کے یہ دیکھیں دوستو ہمارے ایمیج کے لیولز کافی اچھے ہو گئے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم نے کنٹرول U پریس کیا اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے کنٹرول V پریس کریں گے اس سے ہمارے کلرز میں کافی اچھا ہی آ جائے گی یہاں پر اس کو فل کر دیں گے اتنے تک پر رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے پھر سیلیکٹیو کلر میں جانا ہے اور یہاں پر ہم نے ریڈ کلر کو مائنس کر لینا ہے دوستو یہ ہمارا ایمیج بہت خوبصورت ہو گیا ہے یہاں پر دوستو اگر سیٹنگز کے بعد افیکٹ کے بعد اگر دیکھیں کہ اس میں کیا فرقہ رہا ہے تو بہت زیادہ فرقہ رہا ہے اس ایمیج میں اور اس ایمیج میں دوستو میں اس کو یہاں پر لے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ایمیج میں اور اس ایمیج میں کتنا فرقہ ہے دوستو آپ نے اگر میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو آپ بھی اپنی ایمیج کو اس طرح کنوٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں جا رہا ہوں اپنے پیکس آرٹ کی طرف اور وہاں اس کی سیٹنگ مکمل کرتے ہیں کہ فیس کی اور زیادہ ریٹرچنگ کیسے کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے پکس آٹ ایپ کی طرف تو دوستو یہاں پر میں لے آیا ہوں اپنے ایمیج کو پکس آٹ میں تو پکس آٹ میں بہت اچھی اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم بیوٹی فائر کریں گے بیوٹی فائر کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر آٹو پر کلک کر دیا تو یہاں پر آٹو کلر جو اس کے فیس کی ہیں وہ ہمیں سیلیکشن کر کے دے دے گا یہ دیکھیں دوستو اس کے آٹو کلر آ گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے اس کا اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے اور اس کو ہرڈنس فل کر دینی ہے کپیسٹی فل اور سائز ہمارے پاس اتنا ہی رہے تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنی آئیز پر کلک کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے جو جو چیز ڈیٹیل میں لینی ہے وہاں پر ہم کلک کرتے جائیں گے اور اس چیز کی ڈیٹیل آتی جائے گی ہمارے باس یہ ہو گئی دوستو ہماری چھوٹی سی سیٹنگ اپنے پیکس آٹ کی اور پیکس آٹ کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کی ایمیج میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اور ایمیج میں کیا فرق آیا ہے میں وہ آپ کو اپنے پی سی پر دکھاتا ہوں یہاں پر میں آپ کو اپنے ایمیج کا فرق دکھاؤں گا کہ ایڈیٹنگ کے پاس جو ہم نے پیکس آٹ پر اٹیلنگ کی ہے اس کی ایڈیٹنگ کے بعد ہمارے ایمیج میں کیا فرق آیا ہے یہ دوستو دیکھیں ہمارے ایمیج میں بہت زیادہ فرق آیا ہے یہاں پر ہم اس کو کمپیئر کریں گے یہاں پر رکھیں گے تو دوستو دیکھیں ہمارے ایمیج میں یہاں پر بہت بہت زیادہ فرق آیا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر میں اس سے بھی اچھا اچھی ویڈیو آپ کے پاس لا رہا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ